بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاک چین دوستی یک جان دو کالیت جیسی ہے یہ جتنی انچی ہے اس سے زیادہ گہری ہے اس کے اثرات اور مزمرات علاقہ اور عالمی ہیں ایک بار ایک امریکی صحافی نے چینی جنرل سے سوال کیا کہ چین ایک ابرتی عالمی طاقت ہے چینی مسنوات نے عالمی منڈی پر آجارہ داری قائم کر لی ہے چین آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے جبکہ پاکستان ایک چھوٹا ملک اور عدم استحکام کا شکار رہتا ہے پاکستان کی سیاست و معیشت غیر یقینی صورتحال سے دو چار رہتی ہے اسی طرح پاکستان اور چین کا مذہبی اور معشرتی فرق بھی متضاد بلکہ متسادم ہے پاکستان اسلامی جمہوریہ اور چین اشتراکی ریاست ہے اس سب کے باوجود چین پاکستان کی غیر مشروط حمایت اور امداد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے نیز اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں میں چین اور پاکستان کا موقف ایک ہوتا ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے جو پاکستان نے چاہا چین نے وہی کچھ کیا کشمیر کے معاملے میں چین نے امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، بھارت اور روس کے موقف کی ہمیشہ مخالفت کی اور عالمی طاقتوں اور اداروں کی یک طرفہ مرضی کو رد کیا اس حقیقت سے انکار بھی ناممکن ہے کہ چین نے پاکستان کے دفاع اور سلامتی کو ناقابل تسخیر بنانے میں دام درم سخنے ساتھ دیا پاک چین تعلقات کی بنیاد تجارتی اور دفاعی ہے جبکہ پاکستان کی معیشت اور سلامتی یک جان ہے اگر فقط معیشت پر توجہ دی جائے تو سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے اور اگر فقط سلامتی پر توجہ کی جائے تو معیشت مسائل سے دوچار ہو جاتی ہے چین کی ترقی کا راز یک سوئی ہے پاکستان کی ابتری اور بدحالی کا سبب سیاستی ادم استحکام ہے یعنی پاکستان اپنے دوست دشمن سب سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتا ہے لہٰذا دو قدم کا سفر بھی تھکا کر بٹھا دیتا ہے دری صورت پاکستان دوست اور دشمن مخلص اور غیر مخلص کی شناخت سے محروم ہو کر رہ گیا ہے نیز دشمن نے دوستی کے نام پر پاکستان کے اندر بھی موسٹر تخریبی نیٹورک قائم کر رکھا ہے جس کے پاس پاکستان ادم استحکام کے جھولے میں جھولتا رہتا ہے پاکستان تعلقات بڑی مدت زیر زمین رہے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان جہری قوت بنا امریکی نیو ورڈ آرڈر سے پہلے پاکستان تجارتی اور دفاعی معاملات میں پچیدگی نہیں تھی نئی امریکی پالسی نے عالمی اور علاقہی معاملات میں تیزی پیدا کی جس سے صرف علاقہی نہیں عالمی ارتعاش بھی پیدا ہوا امریکی نئی پالسی نے نئی صرف بندی کی راہ کھولی امریکی نئی پالسی اور چینی تجارتی پالسی کی مرکزی رہداری پاکستان کی سرزمین ہے امریکہ اور چین کی پالسی میں بنیادی اختلاف حصول کا طریقہ کار ہے امریکی اور اتحادی ممالک کی پالسی میں پاکستان کی قومیتی بنیاد پر جغرافیہ شکست اور ریخت ہے جس کے باعث چینی مسنوات کراچی تا گوادر پہنچنے تک ایک مختلف چھوٹی چھوٹی رکھیل ریاستوں کو تجارتی ٹیکس ادا کرنا پڑے گا اور اس طرح چینی مسنوات علاقہی اور عالمی منڈی میں ارزاں فراوان اور سستی نہیں رہیں گی امریکی نئی ورلڈ آرڈر کے بعد پاک چین تعلقات میں بھی اتار چڑھا ہو آیا یہ اتار چڑھا ہو امریکی نوازی کے باعث تھا کیونکہ امریکی نئی ورلڈ آرڈر کی بالاخر جان پاکستان میں ہے امریکی نئی ورلڈ آرڈر کی ناکامی اور چینی ترقی اور دوستی کے انحسار پاکستان کی آزاد خودمختار قومی پولیسی میں مزمر ہے لہذا امریکی اور چینی عالمی تجارت مفادات کا محاذ بھی پاکستان کی سرزمین ہے پاک امریکہ تعلقات کی تاریخ شکوک و شبہات اور بد اعتمادی کی ہے جبکہ پاک چین دوستی کی تاریخ اعتماد اور بھروسہ پر استوار ہے چین نے پاکستان کو کبھی دھوکہ نہیں دیا نیز چین کی اسلام دشمن اور مسلم کش پولیسی کبھی نہیں رہی جبکہ پاک امریکہ تعلقات میں ہنود اور یہود اور صلیبی تعصبات نمائی رہے ہیں یوگر کے مسلم کمیونٹی میں امریکہ نے چند جذباتی مسلمانوں کی پاکٹ بنا رکھی ہے جس کو امریکہ حسب ضرورت چینی انتظامیہ کے خلاف استعمال کرتا رہتا ہے اور عالم اسلام بالخصوص پاکستان کی چند جذباتی مذہبی جماعتوں کو چین کے خلاف بولنے کا موقع فراہم کرتا ہے جو بالاخر پاک چین تعلقات میں رخنا انداز ہوتے ہیں پاکستان کے جملہ مسائل کا سبب پاکستان کا موجودہ نظام انتظام اور پولیسی ہے جبکہ قیام پاکستان مغرب کے جمہوری نظام انتظام اور پولیسی کے خلاف کامیاب مضاہمی استیارہ ہے مغرب نے ہندی مسلمانوں کو عوامی تحریک ازادی کو ہلے بہانے سے ختم کرنا چاہا مگر ناکام رہے اور تحریک پاکستان کے آزاد اسلامی ریاست کے مطالبے کو تسلیم کر کے خطہ زمین فراہم کیا مگر کبھی برطانوی دوستی اور کبھی روس دشمنی اور فوجی یلغار کے ذریعے پاکستان کو خاکم بدھن ختم کرنا چاہا پاکستان میں کمیونسٹ ہلکوں کا قیام اور برطانیہ کے دولت مشترکہ سے چمٹے رہنے کی پولیسی بھی مغرب سے جڑے رہنے کی آشا اور نراشا کا پنگوڑا ہے جبکہ امریکہ نیو ورلڈ آرڈر نے معاملات کو ختمی شکل دینے کی بھرپور کوشش کی ہے مگر اس کے خلاف بھی پاکستان میں مضاحمتی رویے اور افراد موجود تھے جو اب سیسہ پلائی دیوار بنتے جا رہے ہیں پاک چین دوستی تجارتی اور دفاعی معاہدہ امریکی نیو ورلڈ آرڈر ہے چین نے زیولحق انتظامیہ کے دور میں روس کے خلاف افغان مضاحمتی جہاد میں پاکستان کے اصولی اخلاق کی اور انسانی ہمدردی پر مبنی پولیسی کی بھرپور حمایت کی اور افغان جہاد کے دوران بھی پاکستان کو بھرپور جہری جہادی اور نظریاتی قوت بننے کا عملی موقع فرام کیا سیپیک عالمی تجارتی رہداری کی اجارہ داری ہے امریکہ اور دیگر اتحادی ممالک اسرائیل اور بھارت کی استعماری بالادستی کے لیے کوشہ ہے جبکہ چین پاکستان کو اکھن بھارت کی شیرہ دستی اور سیپیک کی فوری اور موسٹر سیکیورٹی کے لیے پاک چین دفاعی معاہدہ کا خواہا تھا اور ہے امریکہ اور اسرائیل نے پاکستان کی جغرافیہ شکست اور ریخ اور چین کی تجارتی ناکابندی کے لیے مقبوضہ کشمیر کے دل سیری نگر میں جی ٹونٹی کا اجلاس بلایا اور پاکستان کا فوجی سربراہ سات روزہ دورہ پر چین چلا گیا اور چینی سرکاری ذرائع نے بیان دیا کہ چین پاکستان کے ساتھ دفاعی اور تجارتی معاہدے کرنا چاہتا ہے پاک چین دفاعی معاہدہ امریکی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے خودکشی سے کم نہیں گو امریکہ نواز ہلکے امریکہ کے خلاف دشنام درازی سے عوامی مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر دھرنے لگانا ناممکن ہے اب منظر بدل چکا ہے عدالتی انصاف میں اتنادم ختم نہیں کہ حالات کا رخ بدل سکے راکم کا قیاس ہے کہ نون لیگ نے چینی آشرباد سے موجودہ وزارت عظمہ سنبھالی تھی اب امریکہ جلد الیکشن آئی ایم ایف کی شرائط اور وزیراعظم شہباز شریف کی تبدیلی سے کھیل کھیلنا چاہتا تھا جو شہباز شریف کا پارلیمان میں دوبارہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا سب کی امیدوں پر پانی پھیرنے کے برابر ہے اب پاک چین دفاعی معاہدہ ہو کر رہے گا اور موجودہ حکومت بجٹ دے کر جائے گی جس سے قومی دفاعی و تجارتی ترجیحات تیہ ہو جائیں گی نون لیگ حکومت نے پاک چین ریشمی تجارت رہداری کو اثر نو شروع کر دیا اور کاشگر تا گوادر دنیا کی جدید اور بہترین ریلوے لائن کا معاہدہ بھی کر لیا ہے علاوہ عظیر چین دنیا کا واحد اور پہلا ملک ہے جس نے امریکہ کے خلاف افغان مضاحمتی حکومت کو تسلیم کیا بلکہ افغان حکومت کو دفاعی و مالیاتی تحفظ بھی دیا خطے کی تقدیر چین افغانستان اور پاکستان کا دفاعی و معاشی معاہدہ ہے جو علاقائی اور عالمی منظرنامہ بدل کر رکھتے گا جنگ و دشمنی کا ماحول ہو ایسے میں دو ممالک جو نظریاتی لحاظ سے یکسر مختلف ہوں لیکن ان کی دوستی دنیا بھر کے لیے ایک مثال ہو وہ پاک چین دوستی ہے پاکستان اور چین نہایت قریبی، سیاسی، معاشی تعلقات کی بنا پر دنیا بھر میں جاننے اور پہچاننے جاتے ہیں یہ تعلقات پچھلی سات دہائیوں پر محیط ہیں اس تعلق کی جڑے نہایت گہری اور پائیدار ہیں جو کی یقیناً دونوں ممالک کی قیادت کی سمجھ بوجھ اور مستقبل کے مشترکہ نکتہ نظر کی وجہ سے ممکن ہو سکی ہے ناظرین آپ پاک چین دوستی اور بدلتے عالمی منظرنامے کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی اگاہ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں موسیقی موسیقی